میں نے آج زیادہ علاقہ جو فلٹ سے متاثر ہے ادھر جانا تھا میں نے راجنپور اور ڈی جی خان کا آج پلان بنایا ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے وہاں موسم ٹھیک نہیں تھا تو ہمارا ہیلیکاپٹر ادھر جا نہیں سکا تو میں نے پھر یہ جو باقی علاقے ہیں کیونکہ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہوا ہے فلٹ سے جو سارا علاقہ دریائے سندھ کے رائٹ ہینڈ پہ ہے یعنی سجے ہاتھ پہ جو سندھ کا جو سارا علاقہ جو یہ پہاڑی سلمان رین جتنی بھی پہاڑی علاقے ہیں ان سے جو تیز ان کے پر جو بارشیں ہوئیں اور جو بڑی تیز سپیڈ پہ چشمیں اور یہ نالے آ رہے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پچھا ہے اس کا نقصان کا ابھی تک ہم اندازہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ دوہزار دس جو ایک بہت بڑا دریائے سندھ کے اندر جب فلٹ آیا تھا وہ بہت بڑا ہمسانیا سمجھتے تھے لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں یہ دوہزار دس سے بھی بڑا اس وقت فلٹس کی وجہ سے پاکستان بستانیا ہے اور پھر سے میں کہا ہوں یہ سارا علاقہ جو دریائے انڈرس کے رائٹ سائٹ پہ ہے یہ جو پہاڑیوں پہ بارش ہوئی ہے افغانستان میں بھی اور جو ہمارے سائٹ پہ ان پہاڑیوں پہ جو بارش ہوئی ہے اس سے سارا نقصان ہوا ہے اس کا جو لانگ ٹرم حال ہے وہ ڈیمز ہیں پہلے کمپلیٹ کی گوملزام ڈیم اب یہاں ٹانک زام ڈیم کی فیزیبلیٹی بن گئی ہے شروع ہو گئی ہے پروینشل گومنٹ بنا رہی ہے اسی طرح پنجاب نے بہت بڑی ڈیم ایک آگے جا کے ڈی جی خان میں یہی جو پانی نے تباہی مچا یہ اس کو ایک بڑی ڈیم بنانے کا فلائم تھا ان کا اور وہ جب سے ہماری حکومت کا یو بیچ میں رہ گئی ہے لیکن وہ پھر حالس کا یہی ہے کہ یہاں سارا اس جو جو ہماری مغرب کی پہاڑی ہے جو سلمان رینج ہے اس کے اوپر ساری جگہ چھوٹی چھوٹی ڈیمز بن جائے تو یہی پانی جو اتنا نقصان کر رہا ہے یہی پانی ایک ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اساسہ بن جائے گا ان علاقوں میں ہمیں پتہ بارشیں کم ہوتی ہیں پانی کم ہوتا ہے لوگوں کو بڑی دکت ہوتی ہے پانی کی تو یہ جب اس طرح کا ایک بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سلاوات ہے تو یہ ہمارے لئے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیمز ہو اور ہم اسی پانی کو روک لیں اور یہ پھر پانی ساری جو خوشک وقت ہوتا ہے سردیوں کا اس پر کسانوں کے لئے اور لوگوں کے لئے اور عبادی کے لئے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے اساسہ بن جائے تو یہ تو لانگ ٹرم حال ہے اور ہم نے جو اپنے دور میں دس ڈیمز کا پلان کیا ہے پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بھی بنا رہے ہیں اور ہمارا جو پائپ لائن میں تھی پتہ نہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لئے ڈیمز بہت ضروری ہیں وہ ضروری اس لئے ہیں کہ اس ملک میں پہلی پانی کی کمی ہے اور پھر جب پانی آتا تو وہ نقصان کر دیتا ہے وہی پانی کو اگر ہم بچا لیں تو جس طرح میں نے کہا عوام کی اتنی اتنا فائدہ ہوگا ملک کا ملک کی گروت ریٹ ملک کے دولت کے اندر اضافہ ہو اب دوسری میری بات یہ ہے کہ میں ہماری دو پروینشل گورنمنٹس ہیں محمود خان یہ خود اوورسی کر رہے ہیں جو سارا پختور پا اور خاص طور پر ڈی آئی خان کے اندر جو نقصان ہوا ہے یہ خود اوورسی کر رہے ہیں اس کا میں نے کل بھی پنجاب کسی چودی پرویزل آئی سے بات کی تھی ان سے بھی ہم پوری پورا آپ کانسنٹریٹ گمنٹ کی ہوگی کہ جو علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے ڈی جی خان اور راجت پور میں خاص طور پر جدر زیادہ نقصان ہوا ہے ادھر وہ پورا آپ زور لگائیں گے سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے ہیں سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے اور اس کے لیے ساری ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی ہماری فیڈرل گمنٹ ہے اور جو دو پروینشل گمنٹ ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی ان کو اس وقت پورا ساری کانسنٹریشن کرنے پڑے گی سب کچھ چھوڑ کے سندھ میں خاص طور پر جس طرح کی تباہی میں چیئے سب کچھ چھوڑ کے ان کو جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں آن ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے میرے پر بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندھا کٹھا کروں اس کے لیے فلٹس کے لیے میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جب لوگوں سے آپ پیسہ کٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتا چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے میں پیسہ کٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ میں ویسے اور اپنی شاکتھانہ تیسرے ہاسپرل کے لیے بھی پیسہ کٹھا کر رہا ہوں اور اس کے لیے بھی نمل یوریوریسٹی کے لیے اور دوسرا الکادر یوریوریسٹی اس کے لیے بھی سب خیلاتی اتا رہے ہیں یعنی ساروں کے لیے عام لوگوں کے لیے مستق لوگوں کے لیے مفتعلین بھی اور شاکتھانہ میں مفتعلین بھی ہے تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہمیں پیسہ کٹھا کرنا ہے تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانتہاری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں کون سے پروجیکٹ کے لیے تو میں اس لیے ابھی تک کوئی مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈریزنگ نہیں کر رہا جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے کتنا پیسہ میں کٹھا کر سکتا ہوں کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہیں اور گورنمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ میں جتنا جتنا مجھے انفرمیشن آتی جا رہی ہے اتنا بڑا پاکستان میں سلاب سے نقصان دوزار دس میں جس میں بہت نقصان ہوا تھا تب بھی اتنا نقصان ہی ہوا جتنا آج ہوا ہے تو ہم میں اجائزے لے رہا ہوں میں آج بھی اور بھی جگہ پہ ٹور کر رہا ہوں اور چیک کر رہا ہوں کہ ہم مل کے بحیثیت قوم ہم مل کے کیسے ہم اب وہ لوگ جو بڑی مشکل میں ہیں ہم ان کی کیسے مدد کر سکے ملک کی بہتری صرف ایک چیز میں ہے کہ یہاں ایک مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک پہ سیاسی طور پہ استقام جب تک سیاسی استقام نہیں ہوگا معاشی استقام نہیں ہو سکتا اور ہماری معاشیت اس وقت اتنی مشکل حلات میں ہے جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹنٹ حکومت آئی ہے تو ہر چیز مہنگائی اسوانوں پہ چلی گئی ہے جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں ہیں جس کو کنسیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہے اس وقت مہنگائی کی آئے بتالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے جب ہم ہم تھے تو سولہ فیصد پہ تھی تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور جو معاشیت ہے وہ نیچے جا رہی ہے سو اس کا صرف ایک ہی حال ہے صاف اور شفاہ والیکشن تم یہ ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے اپنی پوری میں اپنی پوری کوشش کروں گا اپنی اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبیلائز کروں گا اور میں جو عمران ٹائگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے جن کی ضرورت پڑے گی ان سلاب زدہ علاقوں میں میں ان کو بھی پورا موبیلائز کر رہا ہوں میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائگرز کی تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے تو میں اس سلاب کے لیے بھی پورا کام کروں گا اور ساتھ ساتھ میری جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس ملک کو ازاد کرنے کی اس کی بھی پوری کوشش ہو اس میں بھی کروں گا دیکھیں گرفتاری تو مجرم ہو کی ہوتی ہے اور ایک مجرم مفرور ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے ساٹھ فیصد کیابنٹ اس وقت بیل کے اوپر ہے کرپشن کے کیسز پہ تو اگر مجھے مجرم بنا دیا ہے کہ ایک ایک ہمارے ورکر اس کے اوپر تشدد کرے کسٹوڈیل ٹوچر کرے اس کو جنسی تشدد کرے اور میں کہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر میں کانونی کاروائی کروں گا اس کے اوپر اگر مجھے دہشتگرد بنا دیتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی دیکھیں نا یہ کوئی بنانا رپبلک پہ بھی اس طرح کا مزاق نہیں ہوتا کہ بجائے لوگ کے سوقت سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی کہ ایک پہلے شباز گل کو انہوں نے جس طرح کیا اخواہ کر کے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا اور دوسرا پھر یہ ایک صحافی جمیر فاروقی اس سے پھر وہی کیا وہی ننگا کر کے اس کو اس کے پر تشدد کیا اور پھر دو ہمارے بڑے بڑے صحافی بار بھاگ گئے ہیں بچارے دو ایک جیل میں اور یہ وہ صحافی ہے جن کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے ان سے اے آر وائی چینل جو کہ اس پر سب سے زیادہ مقبول چینل ہے پاکستان کی اس کو بند کر دیا انہوں نے تو یہ ساری چیز جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو امپورڈڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو جو بھی ان کے پیچھے جن کے پاس پاور ہے جو ہینڈلرز ہیں جو نیوٹرلز ہیں ان کو بھی برا بلا ساتھ کہہ رہے ہیں دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے تو اس میں بلا ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری تحریک انصاف کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے ہمارے پاس تو اتنے پبلک آ رہی ہے الیکشن بائی الیکشن ہم جیت رہے ہیں پبلک ہمارے ساتھ ہے نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے اور پاکستان صرف نکلے گا صاف اور شفاہ الیکشن